رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر جسے ہیں آپ کا فون آرہ تمر کے مشغول تھا تمہیں جواب نہیں دے سکا اسی ہے کہ احوال تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں یہ تو اصل میں میڈیا ہے جو پرا شائع کر رہی ہے ان کو تو پوری بات معلوم نہیں ہے ہو رہا ہے کہ جو ہم مستقل یہاں پر مرکل کے قریب ہیں تو مستقل ساری اس کی جو بھی کاروائی ہے اس میں ہم شامیر ہیں شروع سے ہی ہم لوگ اس میں لگے ہیں پہلے ہی دن سے اس کی محنت اور کوشش کی گئے کہ بھئی یہاں سے مجمع جائے ہم منتقل کر دیں تو اکیس تاریک تک ہم اپنے اکثر مجمع یہاں سے ہٹا چکے تھے کیونکہ بائیس تاریک کو پہلے دن تھا جو وہ لوگ ڈانک کیا گیا تھا اور اس میں اور اس کی جہاں ترتیب بنا لی گئی تھی تاکہ سارا مجمع یہاں سے روانہ ہو جائے اور بائیس میں جو راستوں میں جو مجمع تھا وہ سارا مجمع تو کیونکہ مرکز ہی آ رہا تھا مرکز سے ہی جاتا سب ان کے پاس تو آگے کوئی پرورام اور پلان تھا ہی نہیں اور ٹرین ہی کتیس تک کینسل ہو چکی تھی لیکن مجمع جو یہاں پہنچا تو وہ آہستہ آہستہ کینسہ درس کینسہ پانچ کینسہ آٹھ اس طریقے سے کرت کرتے ہو پھر بھی ایک مجمع اکٹھا ہو گیا یہ دنے بیروں میں مہمان تھے ان کو سب کو پہلے رخصت کرے جو گیا اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا سا مجمع آتا آتا ہے پھر وہ تکیزم یہاں پہ ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس کے بعد سے مستقل شام کو انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ بھئی ایک کس دن رہے گا اب تو وہ بالکل ایک طرح سے ایک طرح سے بنی ہو گیا پڑا اب کیا کریں تو اس میں پھر ہم لوگ ایسے اچو کے پاس گئے وہاں جا کر گئے پوری بات کریں ان سے کہ بھئی ایسے ایسے مجمع ہیں اور اس کی کوئی ترتیب بنائیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو یہاں سے مجمع کو رخصت کریں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تو رخصت کرنے کے لئے تجار ہیں لیکن ہمارے پاس تو کوئی ذرائع ہیں اس طرح کے تو جو آپ کہیں سے کر بسوں کا انتظام کر رہے ہیں تو اس کی پرمیشن دلوار میں یہ پہ جا ر آئے selected اس پرین پھائی دے گے ی بہتش ہے ایک بہتش ہے اگرگا ہے ہم گادشن کریں گے تو انہیں کہ جہاں یہ تو ایسے بات کریں ایسے لاث消 vähän سے یہ ایسے بات کریں کہ ایسے بات کریں اے ایسے بات لوں گے اور کہاں کہاں کھاں کے ہیں اور گادشن کے جئے ڈیٹیل نے تو وہ نے گادشن ہم نے کہاں کہ ہمیں ٹھیک ہے گاڑی کی دیلند لوگ کھو کے لئے بات چیز ان سے چلتی رہی کوشش ہوتی رہی وہ لوگ بھی اس کے طرح فکر مند تھے کہ بھئی اس کو شفٹ کرنا ہے لیکن ان کے پاس بھی اس پر فوری طور پر کوئی انتظام نہیں اور پھر جو اس کے میری ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کی عدھکاری لوگ ہیں وہ سب ان کے پاس بھی کوئی اس طرح ہے کہ کوئی پڑھانے آگے کا پرورام نہیں ہے کیا کرے کیا نہ کرے تو اسی میں مستقل جستو جور کوشش ہوتی رہی تو اس میں جو انہوں نے جو سینٹرز تھے اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو ہمارے ہیں جن کو نحلکان اطلاق خاصی بخار تھا وہ پہلے نمبر پر فیریس لی ان کو رہانہ کیا یہاں پہ رای یوگانی ہسپیٹل میں پھر اس کے بعد اس سے اگلے دن تقریباً دو سا کا منجمہ یہاں پہ ایک دو سا ہسپیٹل ہے اس میں انہوں نے بھیجا اب یہ جو دو سا کا منجمہ بھیجا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی پوزیٹیو آیا ہو کوئی پوزیٹیو آیا ہو کوئی پوزیٹیو نہیں ہے تو اب اس میں پوری کاروائی چلی ہوئی تھی کہ میڈیا والوگو اس کی جو ریپورٹ ملی تو وہ ادھر کو مر گیا ہے اور سارا پورا ایکسپٹ رکھے ہیں ان کا فوکس ہو گیا اب یہ جو انہوں نے بوسر دوسر انتظام کیا تھا اس کے بعد جیسا کہ اس سارے مہینے کی آپ ترتیب بنا لے جائے گا ہم یہاں پہ کل کیمپ لگا دیں گے اور اسی کے اندر پوری ترتیب بنا کر کے یہاں بیٹھ ہو گئے تھے تو کیا مگرہ انہوں نے لگا رہے تھا ٹینٹ لگا رہے تھے مرکز گا رہے اور گاڑیوں کا انتظام ہونا تھا تو وہ ہوتھو ہوتھو چار بج گئے اب وہ سینہ سے ہی جائے آہستہ آہستہ وہ مجمع کو بھیج رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کا اینہ کا کوئی ریپورٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی جائے کوئی بیمار ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک ساری جو تمیناوڑو گئے تھے کل وہ یہاں سے گئے تھے اچانک سے رات من کی طبیعہ خراب ہو گیا اور صبح انتقال ہو گیا ان کا تو وہ بھی نورمل ڈیر ہے باقی اس کی ریپورٹ بھی آئے جائے گی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریپورٹ نہیں آگی تو اس ساری کول ملا کر کے یہ پورا ہمارا پورا جہاں ایک طرح سے یہاں کی پوری جہاں ایک طرح سے ریپورٹ ہے اور اس کے ساتھ سارے ہی جو بھی یعنی فورملٹیز ہیں یا ڈوکومنٹس کے ادبار سے جو بھی کاروائی ہے وہ سب ہم نے پوری کی ہے کوئی بھی کام میں ایسے نہیں کہ اپنے طور پر یا اپنے خیالات سے کر لیا نہیں باقیدہ سارے کام مشورے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاں ریٹن میں یہاں ایسی چو صاحب کے ہاں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اہریم صاحب کے ہاں بھی اور پھر ان سے پورے ریٹن میں اس کو لیا گیا ہے اور جو بھی وہاں سے نوٹس آیا اس کا نوٹس کا جواب دیکھ اس کا ریٹن میں بھی لیا گیا ہے ابھی تک جو بھی چلے وہ ہمیں پورا کوپریٹ کر رہے ہیں مستقل کر رہے ہیں اور جو یہ سب دریکیر ہے یہ تو ہمارے بھی احتیاطی پہلوں ہیں سارے اور وہ ان کے اپنے بھی ذمہ داری ہے تو یہ جو ساری ہوا میں بات چلے ہیں یوں ہیں ایسا ہے اتنے تیم سو اور سو اس کے انداز سے ایک پوزیٹو نہیں ابھی تک ایک بھی جو پہلے جو لوگ گئے تھے وہ اپنے علاقوں میں جا کر کے ان کا پوزیٹو آیا وہ وہاں والے وہ تو ان کا پنے ایک پہلے سے چل دا تھا اور اس طرح کا ہمارے یہاں سے ابھی تک جتنا یہ مجمعہ گیا ہے اس میں ابھی تک ایک کی ریپورٹ نہیں آئی ہے جو پچھلے جو راجیو گانی ہسپیٹل میں گئے تھے اس میں بھی اور جو کل لوگ نیر میں گئے اس میں بھی اور ابھی جو آج جو مجمعہ جا رہا ہے اس کو تو انہوں نے بھلکہ ہسپیٹل میں بھی نہیں ایک کوئی سینٹر بنیا ہے نیرلہ میں شاید وہاں شفٹ کیا ہے اور یہ وہاں لے لے گئے کہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ صبح تک یہ سارے مجمعہ کو ان کو شفٹ کرنا ہے ان کی بھی خود کی ذمہ داری ہے یہ خود بھی بہت فکرمند ہے اور ان کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ ساری جگہ اس سے لوگ آتے ہیں ایسے کوئی کٹھے نہیں کیے گئے ہیں یا اسپیشل ان کو روکا نہیں گیا ہے یہ سب خود بہ خود یہاں کے ایک نظام ہے ریگولر کا نظام ہے مستقل کا نظام ہے تو وہ خود بہ خود مجمعہ آتا ہے اور یہاں سے کروس ہوتا ہے تو ایسے نہیں کوئی خاص طور ان کو روکا گیا اور پوری باقیادہ اس کی کوشش کی گئی کہ جو بھی مجمعہ اسے روانہ کیا جائے وہ ہوتے ہوتے لئے آخری میں آ کر کے یہ اتنا مجمعہ روک گیا بارہ سو تیرہ سو کا مجمعہ ہے تو اس میں سے کچھ مجمعہ تو جا چکا ہے تیسے بتیسے ایک دن گئے پھر سو گئے پھر اس کے بعد دو سو گئے ابھی بھی اس تک چھ سات بسے لگی ہیں اور رات میں کچھ بس ہو گئے انتظام کریں گے اور پھر اب یہ دلی حکومت کے اعتبار سے اس کی پوری خود کوشش کر رہے ہیں کہ ویسے شرک کرنا ہے تو چلے ہی دعا فرمائے آپ اللہ آسان فرمائے اور کوئی بات ہوگی آپ بات کر لیجئے انشاءاللہ میں انشاءاللہ یہاں پہ مجمعہ لگے رہے ہیں مستقل اللہ کا شکر احمدلہ دعاوں کی رخواست ہے آپ سے